آج صبح صبح میری نظر پس اس پلانٹ پہ پڑی تو مجھے دھیان آیا کیا اور میں نے تو اس کا پانی تین چہہ دنوں سے چینج ہی نہیں کیا ہے اور تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا وارٹر کے اندر کا تو بس میں نے آج صبح صبح اس کو تھوڑا سا نہلا دیا اس پلانٹ کو اور تھوڑا سا اس کے پانی کو بھی چینج کر دیا ہے اب جا کے یہ تھوڑا سا بیٹر دکھ رہا ہے مجھے کیونکہ اس کے لیف پہ بھی کافی زیادہ دھول وغیرے جم چکے تھی اور یہ شیل بھی تھوڑا سا گندہ ہو گیا تھا اور یہ شیل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پانی کو اچھا سا ایک proper temperature maintain کرنے کے کام آتے ہیں اس لئے اگر آپ کے پاس شیل وغیرہ ہو تو جلید وارٹر کے اندر رکھا کریں وہ زیادہ اچھا رہتا ہے اور اس جگہ کو میں نے تھوڑا سا ہائیڈ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہاں پہ ایک پلانٹ کیونکہ یہاں پہ ایک سپیس ہے جس کے تھوڑ کوئی بھی انسیکٹ گھر میں آ سکتا ہے اس لئے اور یہ بلکل بھی دیکھتا نہیں ہے اچھا لگتا ہے آج میں نے بس سوچ کے رکھا تھا کہ آج میں سویابین کی سبجی بنا لوں تو بس سویابین کی سبجی بنانے کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا بھیگو کے رکھ لیا تھا گرم پانی میں تو یہ اچھا سا سوپٹ ہو گئے ہے بس ان کو میں کٹ کر رہی ہوں اور فیلحال اس کو کٹ کر لیں گے کیونکہ میں اس کا زیادہ تھک گریوی والی سبجی نہیں بنانے والی ہوں میں بنانے والی ہوں بس سیمپل سی ایسے بھوجیا سٹائل کی سبجی ساتھی میں آج بنانے والی ہوں بھنڈی کی بھی سبجی تو میں نے بھنڈی کی سبجی کا مسالہ بھی ریڈی کر رکھا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے حلدی، دھنیا، مرچی، جیرہ پوڈر اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں سرسو کا پیسا ہوا پوڈر جو کی یلو سرسو کا ہے اور دوسری طرف پینوے میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے جیرہ لسن سوکھی لال مٹ اور تھوڑا سا ہنگ اور بس پیاج کو کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ کے بس اس میں ڈال دیا ہے اور اب یہ تھوڑا سا کرنچی کرنچی سا ہو جائے گا تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سویبین اور سویبین کو بس اچھے سے چلا چلا کے بھونچ لوں گی تو سویبین کو تھوڑا سا زیادہ اچھے سے ڈرائی کرنا اور تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو کے سکھ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹیسٹی زیادہ لگتا ہے اور میں اس کو دس سے پندرہ میرٹ جیسا اچھے سے میں نے اس کو بھون لینے والی ہوں اور جب تھوڑا اچھے سے بھون جائے گا تب جا کے اس کے اندر میں مسالے ایڈ کروں گی کیونکہ سویبین کو مجھے بعد میں دھیان آیا ہے کیونکہ اس کے لئے میں دوسری کڑائی لینی چاہیے تھی بعد میں نے اس کو پھر بعد میں تھوڑا سا یہ سہی ٹائم پہ ڈیسیزن لیا اور میں نے دوسری کڑائی چینج کرتی کیونکہ وہ اچھے سے اس میں سکھ نہیں پا رہا تھا چھوٹی والی کڑائی میں اور اس کی مسالے میں میں نے تھوڑا سا جو ہماری سبجیو میں ڈلتا ہے بس بھئی کون مسالہ حلدی نرچی دھنیا اور جیرہ اور ساتھ میں تھوڑا سا بلیک پیپر اور بس اتنا ہی ایڈ کیا ہے اور کچھ ہیڈ نہیں کیا ہے اور بہت اچھی اور ایسا تیسٹی سا بھجیا ریڈی ہو جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں رائز ہی ہے اس کے ساتھ بھی روٹی کے ساتھ بھی اور اب یہاں پہ دوسری طرف میں بنا رہی ہو بھنڈی کی سبجی بس اس کو بھی مرچی اور پیاش کے ساتھ جیرے کے فرن کے ساتھ بس اس کو میں سیک لے رہنے والی ہوں اور بھنڈی تھوڑی سی ڈرائے ملتا تھوڑی سوپ گئی تھی تو تھوڑا سا میں اس نے اوئل تھوڑا زیادہ رکھا ہے تاکہ وہ زیادہ خراب نہ ہو اور سبجی کا ٹیسٹ تھوڑا زیادہ بیٹر آئے تو سبجی اے گائیز ویلکم ٹو می نیو ولوگ اور ابھی بس پانی وانی ڈالنے کے بعد ابھی میں سوچ گئی کہ ابھی جائے تھوڑا سا مندر کیونکہ آج ہنوان جھنٹی ہے ہاں فیلال مندر جہاں بھی جاؤں گی وہاں پہ تو کوئی ولوگ نہیں بنانے والی ہی بٹ سوچ رہی ہوں کہ ابھی کائیرہ کو لے کے مندر چلے جاتے ہیں اور گرمیوں کا موسم اتنا زیادہ ہر پیر پودے کو بھی اتنا زیادہ سکھا دیتا ہے تو اس کے لئے پانی ڈیلی ڈیلی وارٹر اچھے سے ڈالنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ ویٹ کرتی ہوں کہ جس وقت پانی آئے گا ایونی میں اس وقت میں پانی ڈالوں گی ان سب کو اور بہت اچھے سے پانی ڈالنا بہت ضروری ہو جاتا ہے آج کل تو میں بالکل بھی یہ چیز مس نہیں کرنا چاہتی لیکن پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم پانی ایڈ نہیں کر پا رہے ہوتے پودوں میں اس سے پہلے میں مندر جاؤں میں نے سوچا کہ پہلے ان سب کو پانی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے مندر اور آج حرمان جنتی ہے سو آج مندر میں درشن کرنے جانا کافی من ہو رہا تھا کی نہیں آج تو جانا ہی ہے ہر کسی کی لائف میں اپنی اپنی ہو بھی ہوتی ہے اور اسی کے اکورڈنگ اس کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں مجھے سٹریس ریلیف کراتی ہے یا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو مجھے جب میں پلانٹس کو پانی دیتے ہیں یا پھر میں ایفری ٹی میں اگر کوئی کام بھولو یا نہ بھولو بہت ایک چیز کبھی بھی ابھی گرمیوں کے ٹائم میں بلکل نہیں بھولتی وہ ہے کہ باہر پانی رکھنا جو کی تھوڑا سا کوئی بھی ڈاغ ہے یا کوئی بھی جانور ہے وہ اپنا پانی پی سکے اٹلیس تو وہ چیز بہت ضروری ہو جاتی ہے گرمیوں میں خاص کر کے اور کائیڑا بھی کافی دیس سے بہو رہا ہے اور یہ دکھو پائیت کتنی گنڈی ہو گیا گرمی اتنی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ڈیلی ایک دن ایک سنگل ڈے اگر پانی ڈالنا گرمہ مس کر دو تو بس سارا کا سارا سارے پلانٹ سوکھ نہیں لگ جاتے ہیں تو کل تو میں نے بہت اچھے سی وارٹرنگ کیا تھا ان سب کو اور آج چلو اندر ہو کائیڑا بارو جاتے ہیں اور آج تو میں نے تھوڑا تھوڑا ہی سب کو پانی ڈالا ہے سو بس ابھی چلتے ہیں مندر یہ ایک اورگنائزر میں نے پرچس کیا مجھے بہت اچھا لگا اس کے اندر کافی اچھے سیکشنز بنے ہوئے ہیں اور یہ سیکشنز کے تھوڑا آپ کوئی بھی جولریز وغیرہ رکھ سکتے ہیں جولری رکھنے کے لیے یا دوسری کوئی بھی چیز کچھ سٹیشنری کے لیے بھی کافی اچھا ہے جو مطلب جو سٹیچنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی کافی اچھے لگی ہے مجھے اور یہ پیاری پیاری سی چوکی بھی مجھے مل گئی تو میں نے وہ سب کچھ میں نے اوشیا مارٹ سے خریدہ اور بہت افورڈیبل رینز میں سب کچھ مل گیا مجھے تو اور ویسے آپ لوگوں کیسی لگی ویڈیو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرا میرے چینل کو تھنکس فور واشنگ